تو جی بادی سون کو جنت کا ایک ٹکڑا بھی کہا گیا ہے اسے کہتے ہیں جنت کی بادی یہاں پر بھی بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہے یہاں پر اتنے پیارے پیرے سٹونز پڑے ہوئے تھے اورنج اور وائٹ کلر کے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے یہ جو سٹونز ہیں نا یہ ہمارے جو صدی کا بات ہے اس کی خوبصورتی ہیں السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope آپ سب ٹھیک تھا ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو اس وقت چار بجنے شام کا وقت ہو رہا ہے اور آج سبوں سے ہم پلان کر رہے تھے کہیں باہر نکلا جائے پہلے شادیاں تھی تو اس کی وجہ سے کافی مصروف ہو گئے تھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اب شادیاں سے پھارے ہو گئے ہیں تو سوچا کیوں نہ وادیہ سون کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا جائے اور آپ کو بھی بتایا جائے کہ وادیہ سون ہے کیا کیونکہ کئی لوگ وادیہ سون کے بارے میں نہیں جانتے تو وادیہ سون میں بھی کئی سیاحتی مقامات ہیں جن میں سے دو میں پچھلے سال جب آئی تھی تو ہم بھی دو جگہ گئے تھے ایک کنھرٹی گارڈن گئے تھے اور ایک خبکی جی تو ان دونوں کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں جس نے نہیں دیکھی وہ میرے چینل پر وزٹ کرے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گی تو خیر پھر ہم لوگ بھی جب چھوٹیوں میں یہاں پر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں گھومنے ضرور جاتے ہیں تو آج ہم جس مقام پر جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے تو یہ آپ کو پتہ جلے گا وہاں پر چل کر تو فیلحال تو بس اب ہم لوگ نکل پڑے ہیں تو آج کل چھوٹی سسٹر بھی چھوٹیاں گزارنے گاؤں میں ہی آئی نہیں ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں اور دوسرا ہم نے ریلیٹیوز کو بھی ساتھ لیا کیونکہ جو یہاں پر رہتے ہوتے ہیں ان کو راستوں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے تو ہم نے پیدل ہی جانا ہے ویسے وہاں پر گاڑی بھی جاتی ہے لیکن ہم نے سوچا کہ بہتر ہے پیدل جایا جائے کیونکہ پتریدہ علاقہ ہے تو بہتر ہے کہ ہم پیدل ہی جاتے ہیں تو ابھی جو ہم گزر رہے ہیں یہ ہم کفری شہر سے گزر رہے ہیں اب تو یہاں پر بھی لوگوں نے پکے مکان بنا لی ہیں پہلے تو کچھ مکان ہوتے تھے اور اب تو بالکل گنے چنے کہیں آپ کو نظر آئیں گے تو خیر یہ یوں ہی تنگ تنگ گلیاں ہیں اور اس طریقے سے اوپر ہم پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں جو ہمارا سفر ہے وہ پہاڑ سے ہم نے گزرنے ہیں اور آج جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کی ہے نا تو اللہ تعالی نے موسم بھی اتنا زبردست بنا دی اور ساون کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا کسی بھگ بھی بارش آ جاتی یہ سب اللہ تعالی کی کام ہیں تو خیر اس ٹائم موسم بہت زبردست ہو رہا تھا اور بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا اچھا یہاں پر ہر گلی میں یہ پائپنگ بچھی ہوئی ہے تو یہ وارٹر سپلائی کا پانی آتا ہے اب جس ٹینکی سے آتا ہے وہ بھی یہاں اوپر کر کے پہاڑوں میں ہے تو میں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں آگے چل کے اچھا یہ وہ راستیں جو ہم نے بھی نہیں دیکھ رہے آج فرس ٹائم ہم دیکھ رہے اس طرح اس ایریے میں میں کبھی بھی نہیں آئی تو آج پہلی بار ہم اس طرف آ رہے ہیں یہ پرانا قبرستان ہے جی نہیں اچھا یہاں پر امی بھی ہمیں گائیڈ کر رہی تھی کہ آگے کون سی جگہ ہے اور کس طرح جانا ہے اور سارا بھی بتا رہی تھی یہ بڑی ٹینکی ہے اچھا یہ جو ہے نا کہ یہاں پر بڑی ٹینکی ہے جس میں سارا مطلب پورے جو سدھی کا واد ہے اس کو پانی یہاں سے جاتے ہیں ہم ابو کا گھر دیکھنی ہے نظر آگے یہ جو چھاڑی ہیں یہ جو چھاڑی ہیں نا بلکل ان کے پیچھے وہ نظر آ رہے ہیں مجھے پتا چاہتا وہ پیچھے مجھے جیسے پر آ رہے ہیں یہ دیکھیں کالے بادل آئے میں اور موسم بڑا زبردست ہو آگا ہے آج کے یہ اسی طرح تنگ دنگ گلی ہیں اور سانس چڑ گئی ہے چڑھائی چڑھتے 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 سانس چڑھ گئی ہے وہ دیکھیں کتنا پیارا بیو آ رہے ہیں جو تھگ ہے وہ وہی سٹاپ کر دیں ہاں اس بندے نے ماؤن ٹیوریس کے چڑھائی کیے ہوگی اس بندے کا کیا حال ہوا ہوگا کیوں اتنی سے پہاڑی چڑھتے سانس چڑھ گئی ہے جی جی بیٹا سانس تو چڑھنا ہے نا اچھا جی تو اب ہم صدیق آباد شہر سے نکل آئے ہیں اور ابھی ہم نے جانا ہے آگے پہاڑوں پر ابھی پہاڑ بھی دور ہیں اتنے قریب نہیں ہیں تو یہاں پر ہم تھوڑا سا بیو لے رہے تھے یہ دیکھیں پیچھے سے نظر آ رہا ہے جو ہم شہر چھوڑا ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا بچوں کا فوٹو سیشن ہو رہا تھا کہ چلو ذرا تھوڑا سا فوٹو سیشن لے لیا جائے تو بچوں کی کیونکہ یہ تصویریں تو ضروری ہوتی ہیں آج بچے بڑے خوش ہیں اور اتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ بھاگم بھاگ جا رہے ہیں حالانکہ پہاڑی پر چڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے وہ بھی پتھروں پر لیکن پھر بھی دوڑے جا رہے ہیں بچے ابھی تو یہاں تک روڈ بنی ہوئی ہے لیکن پتھر بھی بہت ہے پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ یہ جو روڈ والا رستہ ہے یہ کوئی اور رستہ ہے جہاں سے سیدھی گاڑی یہاں تک آتی ہے یہ دیکھیں نا کتنے پتھر ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہی پتھر نیچے وان میں جاتے ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں پر سارے پتھر جائے نا یہ جاتے ہیں وہاں تک تو اب جائے نا یہ دیکھیں یہ ہے ابھی ہم پتھروں سے گزر رہے ہیں یہ اس طریقے سے پتھر ہے اور پتھروں پر چلنا بہت ہی مشکل ترین ہوتا ہے جوتے جب تک آپ کے کمپورٹبل نہ ہوں آپ کے لئے خاصا مشکل ہے تو لیں جی بچے اپنے خزانے بھی ساتھ لیا ہے کیونکہ خزانوں کے بغیر تو جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بچوں کا تو یہ میں آپ کو یہاں پر پچھلا بیو دکھا رہی تھی کتنا خوبصورت بیو لگ رہا ہے شام کا منظر یہ اچھالی جیل ہے اچھالی جیل بھی میں نے ویسے دیکھی گئی ہے لیکن ابھی تک ویڈیو میں نے نہیں بنائی تو انشاءاللہ میں اس کی بھی کوشش کروں گی کہ میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں آگے سارا رستہ انہی پتھروں والے جو ہم نے پہاڑوں تک جانا ہے اچھا بڑے بڑے سٹون ہے میں نہیں سکتی میں پیچھے گئی تھی ہم لوگ گئے تھے نکت کنٹی باہ کتنا چلنا پڑتے ہیں میں چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی واپسی بھی اسی طریقے سے اور اب ہم نے جانا ہے وہ اوپر بچے جا رہے ہیں اس طرف ہم نے جانا ہے یہ اوپر کی طرف تو یہ دیکھیں سارے پہاڑوں پر یہ چھوٹے چھوٹے پتھر یہاں پر اتنے پیارے پیارے سٹونز آ گئے تھے میں نے کہا چلو بچے آپ کو یہاں بیٹھو میں آپ کی فوٹو پلک کرتی ہوں تو یہاں پر بچے جاہے نا وہ بیٹھ کر تصویر بنوارے تھے اپنی اچھا یہاں پر اتنے پیارے پیارے سٹونز پڑے ہوئے تھے اورنج اور وائٹ کلر کے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے یہ جو سٹونز ہیں نا یہ ہمارے جو صدی کا بات ہے اس کی خوبصورتی ہے دیکھو پہاڑیوں پر بھی کتنے زیادہ یہ پتھر پڑے میں تو یہ جو پورا ہمارا سفر ہے نا یہ پتھر سے ہی پتھروں والی روڈ سے ہی ہم نے جانا ہے اسی طرح یہ پتھر ہی پتھر ہے تو اب بات کر لیتے ہیں وادی ایسون کی وادی ایسون کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ میں نے اسی لئے آپ کو پہلے اس کے بارے میں نہیں بتایا میں نے سوچا کیوں نہ وادی ایسون کے بارے میں بات وادی ایسون کے پہاڑوں پر جا کر کرنی چاہیے جہاں سے آپ کو وادی ایسون کی خوبصورتی دیکھ سکے تجیب وادی سون کو جنت کا ایک ٹکڑا بھی کہا گیا ہے اسے کہتے ہیں جنت کی باتی یہاں پر بھی بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہے وادی سون پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے دو سو نوے کلومیٹر اور سرگودہ سے ایک سو دس کلومیٹر کے فاصلے پر سلسلہ کوہ نمک کے پہاڑوں پر گھرہ قدیم تہذیب و تمدن کا حامل مذہبی روایات کا آمین قدرتی طور پر سرسب اور خوبصورت علاقہ وادی سون سکیسر زلہ خوشاب میں واقعہ ہے نشہرہ اس وادی کا صدر مقام ہے سکیسر پہاڑ کی چوٹی پر واقعہ ایک صحت افضاء مقام کا نام ہے یہ ایک وسیع پہاڑی سلسلے کا انمان ہے جس میں کئی وادیاں اور چھوٹے بڑے گاؤں ہیں اس علاقے کو وادی سون سکیسر کہا جاتا ہے یہ دیکھیں ذرا کتنی گہری پہاڑی ہیں ہاں یہ کافی گہری کھائی ہے موسیقی 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 یہ پہاڑی ہے اور اس کے درمیان انہوں نے یہ بنائے اف آف ڈیم اور یہ دیکھیں کتنے پیارے خوبصورت اور پہاڑ خوبصورت پہاڑ ہیں یہ جو میں آپ کو پیچھے سے بھی دکھاتی آئی ہوں اتنے کو پیارے بنے اور یہاں پر آ کے انتہائی ٹھنڈی آواز چل رہی ہے یہ ٹھنڈک کا احساس آ رہا ہے تو بس ابھی میں آپ کو آگے سے اوپر سے دکھاتی ہوں کہ اس کا کہ بیو کیسے سیڑھیوں سے چلتے ہیں یہاں پر یوں سیڑھیوں بنائی گئی ہیں یہ اس طریقے سے یہ بنایا گیا کہ یہاں پر کھڑے ہوکے آپ ڈیم دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی ڈیم تو جی یہ رہا ڈیم زبردست امیزنگ ویو آف ڈیم اف آف ڈیم تو ہم پہنچے ہیں اف آف ڈیم پر اور یہی تھا آپ کا سرپرائز میں کہا آج آپ کو سرپرائزنگلی لے کر چلتے ہیں اف آف ڈیم پر یہ دیکھیں اچھا یہ سیڑھی ہیں جہاں سے لوگ نیچے سے بھی جا کے اس کو دیکھتے ہیں یہ پہاڑی کی بیچ میں سے رستہ ہیں وہ لوگ آتے ہیں ہم تو خیر نیچے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ جو ہے نا رستہ جو لوگ جانتے ہیں وہ نیچے سے جا سکتے ہیں پرابر جاتی ہوں تھوڑا سا نیچے سے بھی دیکھتے ہیں تو ابھی یہ میں آپ کو ویو پوائنٹ سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں وہاں سے ہم چل کر آئے ہیں اور یہ پہاڑی ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈیم کا ویو ہے فل ان پہاڑوں کو کاٹ کے انہوں نے یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ڈیم بنایا ہے اگر میں تو وہاں سے آگئی کیونکہ نیچے کی طرف جاتے ہیں آجو آجو اچھا می یہ ہے رستہ یہ بھی پتھروں سے بنا ہوئے سارا سارا مطلب ٹوٹلی پتھر ہیں یہاں پر شکر ہے میں نے نا جوتے کافی کمپورٹیبل پینے میں یہ دیکھیں یہ والے سینڈلز کے جس کی وجہ سے نا آرام سے چلنا ہو رہا ہے ورنہ پتھر چوبتے ہیں اصل میں ابھی تک صرف ڈیم تیار ہوا ہے جو وہاں سے آنے کا راستہ ہے نا وہ ابھی تک پروپر نہیں بنا اس لئے راستے پر یہ سارے سٹونز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ ابھی آہستہ آہستہ ڈیم کا راستہ بھی تیار ہو جائے گا تو پھر یہاں پر گاڑی کانا بھی آسان ہو جائے گا امیزنگ ڈیو کتنا زبردست مزہ آ رہا ہے تھنڈا کا احساس ہو رہا ہے یہاں پر آکے بلکل کولنگ پوائنٹ ہے ابھی تو آگے چلنا ہے بھئی چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ تو بس اب آپ سے ملتی ہوں میں نیچے پہنچ کروں ریو مزہ آ رہا ہے ہاں مزہ آ رہے یار کتنی تھنڈی تھنڈی آواز چل رہی مزہ آ رہے یہ جی جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پر اگر بائیک پہ لوگ آتے ہیں تو وہ یہاں تک لے آتے ہیں لوگ پھر یہاں پر بیٹھ بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم کتنے قریب آگئے ہیں تو یہاں پر بچے ہم سے پہلے نیچے پہنچ گئے تھے تو یہ بھی قریب بیٹھ کے ڈیم کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پانی میں پتر پھینک رہے ہیں تو بس اب بچوں کا انجوائے ہو رہا ہے بچے بڑا انجوائے کریں یہاں پر لیکن پھر بھی جو اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں ان پر بچوں کا خصوصی خیال رکھنا پڑتا ہے بچوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا بس ان کا دل کرتا ہے کہ ہم پانی میں جائیں ان کو کیا پتا کہ پانی کتنا گہر ہے اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے بچوں کے لیے بہت اتیاد کرنی چاہیے یہاں تو یہ ڈیم ہے نا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چشمہ بھی ساتھ تو یہاں پر ہے چشمہ بھی چشمے کا پانی آ رہا ہے جس کی اتنی آواز آ رہی ہے کدر سے آ رہا نگت نہیں آواز تو آ رہی ہے لیکن نظر تو کوئی نہیں آ رہا ہاں یہاں آواز آ رہی ہے لیکن پانی نظر آ رہا بیٹو آ پیچھو پیچھو گرو گے بٹا یہ میرا خیال سے نا یہ جو جھاڑیاں شاڑیاں ان کے نیچے کر کے پانی بہر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا دکھنی رہا کتنی پیاری آواز آ رہی ہے پانی کی دیکھو پانی کی آواز آ رہی ہے لیکن پانی رکھنی رہا بیٹو آرور 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 ایسا 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 گی ایسا ایسا یہ چھمے بھی ہیں بیٹو آرور رہی ہے چھمے بھی ہیں آرور کرو یہاں آگے چھمے بھی ہیں جو کہ میں نے خود ابھی تک نہیں دیکھے یہ اس کی اوپر جھاڑیاں لگا دی گئی ہیں یہ افاف دیم ڈیڈیکیٹڈ بائی قیوم فیملی ٹو آنر افاف قیوم پور ہر کمیٹمنٹ ٹو انوائرمنٹ آنڈ لاو فور ہیومینٹی یہ پروجیکٹ تھا ہیومینڈیویلپنٹ فاؤنڈیشن کا اور اس کا اپتہ ہوا ہے مارچ پندرہ دو ہزار تیس تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بنے یہ بھی ایک سون بیلی کا سیاحتی مقام جو ہے نہ بن گئے ویسے تو بعد یہ سون میں اور بھی بہت سارے سیاحتی مقام ہیں جن میں نمبر ایک ہے اچھالی لیک خبکی لیک جالر لیک سلطان مہدی وارٹر فالز کنہٹی گارڈن وارٹر فالز اچھا ڈیپ شریف ہے کفری وارٹر فالز ہے سکسر پیک ہے ام شریف ہے تو ساتھ میں بن گیا افاف ٹیم تو ہے نہ مزے کا بات یہ سون بھومنے کی جگہ ہے بہت مزے کی ہاں یہ رہا پانی یہ رہا ہاں چلو بیٹا آجو آو بیٹا آو وہ دیکھیں بہاں سے ہم نیچے آئیں وہ سامنے ویو پوائنٹ ہے ہاں تو یہ ہے جی میرا خوبصورت گاؤں اور میرے گاؤں کے خوبصورت سے پہاڑ اور ساتھ ہی صدی کا بات آج مجھے اتنا اچھا لگا نا یہاں پر آ کر اتنی تھنڈک کا احساس ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ مزا آ رہا ہے یہاں پر آ کر بیوٹی فل پلیس آف سون ویلی بیوٹی فل پلیس بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ہم نے تو بہت انجوائی کیا ہے بہت ہی زیادہ مزا آئے تو خیر بس اسی بات کے ساتھ اسی خوبصورت مقام کے ساتھ میں آج کا بلوگ یہاں پر کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہاں کمیٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہمارا گاؤں بس تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس فلوگ اللہ حافظ